ایک یوگ تھا جبکہ گرکل سبھی وشائے میں تھا آئر ویڈ میں لے لیجئے یوگ میں لے لیجئے اب گرکل کا پتہ ہی نہیں رہا جب سے انگلیڈ لوگ آئے تب سے انہوں نے سکول بنا دیئے سکول میں فیسز ہوتی ہیں ٹائمنگ ہوتا ہے پرکشائیں ہوتی ہیں کنتو جو گرکل کا سسٹم ہے گرو ہمیشہ دیکھتا ہے کہ شش ہمارے بچوں سے بھی زیادہ پیارے ہیں ان کی صحت کا پہلے خیال رکھتا ہے ان کی کیا ایکٹیویٹیز ہونی چاہیے کیسے ریاض کرنا چاہیے کیسے لوگوں کو سننا چاہیے کیسے سنگیت کے بارے میں لکھنا چاہیے کیسے سنگیت کے بارے میں بولنا چاہیے کیسے سنگیت کے بارے میں سوچنا چاہیے کہ ہم اس کو کس طریقے سے کمپویشن دینا ہے تو کمپویشن کو کس طریقے سے ہم سجائے ہیں بہت ساری بات ہوتی ہیں گرو کلمہ جو کہ ہم سکول میں یا کالج میں نہیں سیکھ سکتے تو یہ بہت ضروری ہے اور پھر گروہ کیا کرتے ہیں ان کی ایکٹیویٹیز کیا ہوتی ہیں کیسے کھاتے ہیں کیا کھاتے ہیں کیا ایکسرسائز کرتے ہیں سنگیت میں کیا سوچتے ہیں سوچ کیا ہو سکتا ہے سکھاتے ایک ہو سوچ کچھ الگ ہو ان کی پھر ساری باتوں کا دھیان رکھنے کے لیے یہ کالج میں یا سکول میں کورسز نہیں ہوتے یہ گروہ خود اپنے آپ سوچ کے بچوں کو ایسا کرتے ہیں کہ جو گروہ سے کچھ سیکھ کر اس کے اوپر پڑے اس کے سرٹیفیکٹ کے اوپر نہیں اس کے وعدن شیلی اس کے وچار سنگیت میں وہ کیا سوچتا ہے سنگیت کے بارے میں ہر بچہ الگ الگ سوچتا ہے تو کیا سوچتے ہیں سنگیت کے بارے میں ان کی سوچ میں کیا فرق ہے یہ بہت ساری باتیں آتی ہیں پیپر نہیں ہوتا ان کے پاس سرٹیفیکٹ نہیں ہوتا لیکن وہ خود ایک سرٹیفیکٹ بن کے اس گرکل سے نکلتے ہیں اور بھارت میں ہی نہیں یہ ساری دنیا میں جاتے ہیں اور لوگ کو بتاتے ہیں کہ میرا گرکل ہے اور میں گرکل میں سیکھتا ہوں میرے گرو جو کہتے ہیں وہ مجھے سویک آ رہے ہیں میرے گرو ماں کی بات لے لی انہوں نے مجھے سنگیت کا مارک درشن دیا ہے اور ابھی بھی دیتی ہیں اور دیتی رہیں گے اور بگوان سے میں پاتنک کرتا ہوں کیونکہ آئے ہو سب سے لمبی ہوتا کہ میں جب بھی جاؤں مجھے میرا گرو کے درشن ملے اور ان سے کوئی سیکھنے کو ملے تو سب سے بڑی بات ہے تو گرو کا ویچار کیا ہوتا ہے کہ جو ہم کہتے ہیں ہمارا بچہ سنتا ہے اور وہ اگر ہم کہہ دیں گلت کی صبح کو رات کہہ دیں تو ابھی وہ بسواث کرنے لگتا ہے ہم کچھ چیز کو کھٹے کو اگر میٹھا کہہ دیں تو کہہ گرو جی جو بولنے ہم صحیح ہے یہ جب بسواث ہو جاتا ہے یہ اپنے پریوار میں نہیں ہوتا لیکن جو ششی آتے ہیں وہ پریوار سے بھی زیادہ سنتے ہیں سمجھتے ہیں گرو کو مان دیتے ہیں اور گرو جو بھی کہتا ہے اس کا دھیان لگتے ہیں تو یہ پرمپرا کو اور آگے بڑھانے کے لیے گرو ششی پرمپرا کے لیے اور خاص کر سنگیت ودیہ کے لیے گرو ششی پرمپرا کا ہونا بہت ہی آوشت ہے